انگلینڈ نے پی اے سیل چین کی میچز کی میزبانی سے انکار کر دیا پی سی بی نے پلے آف میچز اور پائنر کسی دوسرے ملک میں گرانے کا فیصلہ کیا تھا گزشتہ دونوں اونس کو آگاہ کیا دیا گیا تھا کہ انگلینڈ نے میزبانی سے انکار کر دیا ہے بڑی خبر اور بیزتی والی خبری آ چکیا کہ انگلینڈ نے جہاں ریفیوز کر دیا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بولا کہ ہم جہاں پی اے سیل کے میچز کو ہوسٹ نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس وینیوز ہی نہیں ہے ایکسٹرا وینیوز ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں پی اے سیل کے میچز کو ہوسٹ کر پائے اس ٹائم جہاں ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا یہ وہی انگلینڈ ہے جو ایک زمانے میں بڑی اس نے کوششیں کی تھی اور اس نے پاکستان کے لئے نیوٹرل وینیو کے لئے بھی اپنے گراؤنڈ دیئے اب کیا بجا ہوئی کہ اس نے پاکستان سپرلک کی میزبانی سے انکار کر دیا جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ کے حکام آخر کیوں پاکستان سپرلک کے پلے آف کے لیٹس اور فائنل میج پاکستان سے بہر منتقل کرنا چاہتے ہیں انگلینڈ کرکر بورڈ نے جو معذرت کر لی ہے انہوں نے کہا جی ہم جو وہ نہیں کر سکتے ہیں میزبانی نہیں کروا سکتے ہیں انہوں نے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیریس کی خواہش کا اظہار کیا ہے انگلینڈ بورڈ نے ایس سیریز ہو وانڈے ہو کوئی بھی بائی لیٹرل سیریز ہو لیکن انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں ہوسٹ کر سکتے ہیں پاکستان سپرلک کے چار میچز تو اب پی سی بی جو اپنا بیکپ پلان دیکھ رہا ہے اور کوشش کی جاری کہ یہوں اور کروایا جائیں کیوں نہیں نہیں تو پھر پاکستان میں ہی کروایا جائیں گے تو انگلینڈ کے بورڈ کی جواب سے پاکستان کے بورڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ان میں ایک مطلب پلان بی پہ کام شروع کر دیا گیا ہے پی سی بی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پلی آفز جو ہے وہ ہم جو آوے انگلینڈ میں لے کے جائیں گے اب اگر آئی پی آل کے میچز انگلینڈ میں ہو رہے ہوتے آئی پی آل کی جو فرنچائزز ہیں یا بیسی سی آئی وہ جو آوے آفر کرتا تو شاید انگلینڈ پہلی فرصت میں تیار ہو جاتا کہ یار سارا آئی پی آل لے ہو لیکن پی سی بی کو انکار کر دیا لیکن یہ بڑی جو ہے بیرستی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے پی سی بی کے جو جو کرس ہیں یہ آئی پی ایسل کے پلی آفز کو انگلینڈ میں کروانا کیوں چاہ رہے ہیں بھئی اللہ اللہ کر کے کرکٹ پاکستان میں آئی ہے ایک سائیڈ آپ رو رہے ہیں کہ پاکستان میں چیمپئن پرافی نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں کرکٹ نہیں آ رہی ہے اتنے سالوں کے بعد اتنی محنت کے بعد کچھ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں اور جو اپنا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا تھا وہ تم جو آپ باہر جا کے کروانے کے چکر میں ہو کبھی یو اے ای کی بات کرتے ہو کبھی انگلینڈ کی بات کرتے ہو کیا میسج جائے گا اور پاکستان میں لوگ سٹیڈیم میں نہیں آ رہے ہیں اس لیے یہ جو پی ایسل کے میچز ہیں وہ انگلینڈ میں کروانا سے آ رہے ہیں پلی آفز کے یعنی کی کوئی اکل سے کام لینے والی بات ہے یہاں پر بالکل نہیں ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر پاکستان سوپرلی کے میچز ہیں انگلینڈ میں ہو یا یو اے ای میں ہو اگر کہیں باہر ہو تو آپ کو نہیں رہتا ہے کہ اس سے کوششوں کو ثبوتاج ہوں گی وہ کوشش ہیں کہ جو چیمپنس ٹروفی کے بارے سے ہم کر رہے ہیں یا انٹرناشرل ٹیموں کو لانے کی یہاں پہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی خود جو ہے اپنی پیم نک جو ہے وہ میجر دی گئے وہ باہر کر آ رہے ہیں اور دوسرے ٹیموں کو پاکستان بلا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی سی بی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاری مار لیا ہے آئی پی آل کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے بھئیہ اگر آئی پی آل کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں تو آپ جاگتی آنکھوں سے ہاپ دیکھ رہے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی سی بی کے حکام آخر کس وجہ سے کس منطق کے تحت پاکستان سوپر لیگ کے اہم ترین یعنی کہ پلے آپ کے تمام میچس اور فائنل یہاں سے انگلینڈ منتقل کرنا چاہتا ہے پی ایس ایل سیزن ٹین یعنی کہ پی ایس ایل سیزن انگلینڈ میں زیادہ فین پولنگ آئے گی اور جو بڑے بڑے کلاری پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی ٹیموں کے فائنل یا سیمی فائنل میچ انگلینڈ میں کھیلیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ انگلینڈ نے ریفیوز کر دیا انگلینڈ انکار کر دیا کہ ہم پی ایس ایل کے فائنل یا سیمی فائنل میچ اپنے ملک میں کنکٹ نہیں کروا سکتے انگلینڈ میں انگلینڈے انکار کر دیا پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے پہلے ایسے ہوتا تھا پی ایس ایل اور ایپیل ہوتا تھا سیم ڈیٹ کے اندر ایپیل پہلے ہی ہو جاتا تھا پی ایس ایل بعد میں یا پی ایس ایل پہلے ایپیل بعد میں جو چھوٹے چھوٹے پلئیر تھے وہ پی ایس ایل کیلتے تھے بڑے پلئیر اپنے آپ کو فیٹ کرتے تھے آئی پیل کے لیے لیکن پی ایس ایل کے اندر بھی کچھ گرے چونے پلئیر آ جاتے تھے لیکن اس مرتبہ دوہزار پچیس کے اندر پی ایس ایل آئی پیل دونوں سیم ڈیٹ میں ہونے رہا سیم ڈیٹ میں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بڑا پلئیر پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ میں آنے کو تیار نہیں اگرچہ کوئی بڑا پلئیر آنے کو تیار نہیں لہذا نہ ہی کوئی بڑا برینڈ انبیسٹر آئے گا نہ ہی کوئی بڑا بروڈکاسٹر آئے گا نہ ہی انبیسٹر آئیں گے جس کی وجہ سے پی سی بی کو ٹوٹلی نقصان کا سامنہ کرنا پڑے گا پی ایس ایل سیزن دوہزار پچیس کے اندر اگر انگلینڈ کرکٹ بورڈ اس کو ارگنیس کر لیتا یعنی کہ ہوسٹنگ کے آخری دو میٹ لے لیتا تو شاید کوئی عزت باجہ تھی پاکستان سوپر لیگ کی شاید کوئی بڑے کھلاڑی آ جاتے کرکٹ بورڈ نے انکار کے اس کی بڑی وجہ ہے پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ کا کرکٹ سٹینڈر کیونکہ جس لیگ کے اندر کوئی بڑا پلیئر آنے کو تیار نہیں کوئی بڑا برینڈ ایمیسٹر آنے کو تیار نہیں انگلینڈ کبھی بھی اس کو ہوسٹ نہیں کرے گا یہ کیونکہ انگلینڈ ہوسٹ کرکے اپنی عزت کو کم نہیں کرے گا دنیا کا بہت مہنگا کرکٹ بورڈ انگلینڈ اور انگلینڈ دنیا کی بڑی بڑی سریز ارگنیس کرتا ہے کبھی چھوٹی ممالی کی سریز اپنے ملک میں نہیں کرتا ہمیشہ ہائی وولٹیج ہائی وولٹیج میں ٹی ٹوینڈی کا ایوینٹ ہو آئی سیزی کا بڑے بڑے ایوینٹ ہو اس کو ارگنیس کرتا ہے لہذا چھوٹی چھوٹی لیگ کو کبھی بھی ارگنیس کر کے اپنی شورت کو اپنے پیسے کو اپنی ریپورٹیشن کو خراب نہیں کرے گا انگلینڈ کرکٹ بورڈ ڈیوینڈو ہے سیم ہونے کے بعد کے سبب کئی ایسے ٹاپ پیئرز جو کہ پی ایسل میں بھی کھیلتے ہیں اور آئی پیل میں بھی کھیلتے ہیں وہ پی ایسل کے بجائے آئی پیل کھیلیں گے کیونکہ یہاں پر موافضے کا بہت بڑا فرق ہے یہ وہی انگلینڈ جو ایک زوانے میں بڑی اس نے کوششیں کی دیں اور اس نے پاکستان کے لیے نیوٹرل وینیو کے لیے اپنے گراؤنڈ دیا اب کیا بجا ہوئی کہ اس نے پاکستان سپرلک کی میزبانی سے انکار کر دیا جو پولٹیکل چیزیں ہیں ٹورنمنٹ کو اگنائز کرنے کے لیے انگلینڈ کے اپنے پرنچارس ٹورنمنٹ ہے اور زیادی بات ہے کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے خوش سے ٹورنمنٹ کرانے تو وہ نہیں چاہتے کہ کی طرح سے نیگٹیبلی ایمپیکٹ ہو چیزیں ہیں تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا مگر مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ پاکستان کے پیلے بورڈ نے انگلینڈ کو ٹورنمنٹ کرانے کی کوشش کی ہے مجھے یہ نہیں سبجھ میں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا لوجک بنتی ہے میرے حضر سے پاکستان سپر لگ جو پاکستان میں ہو رہی تھی بڑی اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اور نیکس ٹیر ہم نے یہ بھی سنا تک ہے نا پشاور میں بھی میچز ہوں گے اور دوسری جگہ میچز ہوں گے سارے شہروں میں میچز ہوں گے بڑے بڑے شہروں میں تو پاکستان سپر لگ ہے پاکستان کی لگ ہے اور پاکستان نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے آنات بلکل ٹھیک ہے تو مجھے دی سمجھ ماتا ہے کہ انگلینڈ میں کیس میں یادتے وہ ٹورنمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں اپرین سے میہ تک کی ونڈو دی ہے پاکستان گیٹ بورڈ نے اسے پاکستان در سپر لگ کے لیے کیونکہ اگر پاکستان سپر لگ کے میچز یا انگلینڈ میں ہو یا یو اے ای میں ہو اگر کہیں باہر ہوں تو آپ کو نہیں رہتا ہے کہ اس کو سبوتاج ہوں گی وہ کوشش ہیں کہ جو چیمپنس ٹروفی کے باتے سے ہم کر رہے ہیں یہ انٹرناشر ٹیموں کو لانے کی یہاں پہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی خود جو ہے اپنی پیم لگ جو ہے وہ میجر دی گئے وہ باہر کرا رہے ہیں اور دوسرے ٹیموں کو پاکستان بلا رہے ہیں ہاں یہ میرے خواہد سے بیدر کا ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ اپریل اور میں میں جو ہوتا ہے بیدر جو کافی گرم ہوتا ہے پاکستان میں اور کرکٹر موسکی ہوتی نہیں ہے اس لیگ میں اور میرے خواہد سے یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے اور میرے خواہد سے ان کو یہ بھی شادی ہوگا کہ یہ بھی آسو بھی انگلینڈ کے موسکی جو ساڑھے نامور پلیر ہے وہ بھی حصہ لیں اس لیگ میں اب پیسی بھی نے ایک نئی چھوڑی تھی کہ پی ایس آل کے جو پلی آف سے پی ایس آل ٹین کے وہ جہاں ہم جہاں انگلینڈ میں کروائیں گے پاکستان میں لوگ نہیں آ رہے ہیں انہوں نے پیسے کمانے کا جہاں فیصلہ کیا تھا لیکن بڑی خبر اور بیزتی والی خبر یہ آ چکیا کہ انگلینڈ نے جہاں ریفیوز کر دیا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بولا کہ ہم جہاں پی ایس آل کے میچز کو ہوسٹ نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس وینیوز ہی نہیں ہیں ایکسٹرا وینیوز ہی نہیں ہیں کہ ہم جہاں پی ایس آل کے میچز کو ہوسٹ کر پائیں اس ٹائم جہاں ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا اب پی سی بی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پلی آف سٹ یا وہ ہم جہاں انگلینڈ میں لے کے جائے گی